پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین اور نومنتخب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں سختی سے احتساب کروں گا جنہوں نے قوم کا خزانہ لوٹا انہیں معاف نہیں کریں گے قوم کو مقروض کرنے والے کسی شخص کو نہیں پھوک گے اور ملک کا پیسہ واپس لائیں گے کسی نے دھرنا دینا ہے تو شوق سے دے کسی ڈاکو کو کوئی انارو نہیں ملے گا مہنے میں دو مرتبہ بطور وزیر اعظم ہم سوالوں کے جواب دوں گا تفصیلات کے مطابق عمران خان کا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم مرتبہ ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہنا تھا کہ میں آج اپنی قوم اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے پاکستان میں دو تبدیلی لانے کا موقع دیا جس کا ستر سال سے انتظار تھا میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ملک میں وہ تبدیلی لے کر آئیں گے جو وہ چاہتی ہے ہم سب سے پہلے ملک میں کڑا احتساب کریں گے قائد عظم محمد علی جناح میرے رہنما تھے میرے رہنما رہیں گے میرا قوم سے وعدہ ہے کہ جو لوگ ملک سے پیسہ لوگ کر بیرون ملک لے گئے ان کو نہیں چھوڑیں گے اور پیسہ واپس لائیں گے ان کا سخت احتساب کریں گے کہ کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل ضائع کیا انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ملک کسی بھی این آر او یا ڈاکو کو سیٹ نہیں ملے گی میں بائیس سال کی کڑی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہوں مجھے کسی ڈکٹیٹر نے نہیں پالا مجھے کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے اپنے محنت سے پاؤں پر کھڑا ہوا ہوں ہر مہینے میں دو بار اس پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر بطور وزیراعظم سوالوں کے جواب دیا کروں گا میں ان نوجوانوں کا خاص شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں کیونکہ اگر وہ باہر نہ نکلتے تو تبدیلی نہ آتی میرا ان نوجوانوں کو پیغام ہے کہ انشاءاللہ انہیں روزگار کے لیے ملک سے باہر نہیں جانا پڑے گا ان کو کسی ملک میں روزگار کے لیے دربدر نہیں پھرنا پڑے گا بلکہ ان کو اپنے ہی ملک میں روزگار ملے گا عمران خان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں شور مچانے والوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں چار ہلکے کھولنے کے لیے کہتا تھا تو کیا گلتی گی تھی شور مچانے والوں نے میری درخواست پر چار ہلکے نہیں کھولے اور چار ہلکے کھلوانے کے لیے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا اگر میری بات مان لی جاتی تو آج ہمارا انتخابی عمل ٹھیک ہو جاتا ہے چار ہلکے کھل جاتے تو آج سب کو الیکشن کمیشن پر یقین ہوتا مجھے آج تک نہ کوئی کسی قسم کا بلیک میل کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا انتخابی نظام کو ایسا بنائیں گے کہ ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں گے